بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام جس کے مصنف ہیں امبراحت اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر ترتالیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میں نے اسی حسین افسرہ کا پیش کیا ہوا ایک جام اس کے ہونٹوں سے لگا دیا شراب کے چند ہی کترے اس کے حلق میں اترے ہوں گے کہ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور وہ ماہی بے آپ کی طرح ترپنے لگی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑی ہوئی تھی اور لمحوں کے اندر اندر وہ زمین سے کئی بار اوپر اچھلی اور اس کے بعد ساکت ہو گئی اس کے چہرے پر نلاہٹیں پھیلتی جا رہی تھی اچانک ہی ساز زور زور سے بچنے لگے اور پھر کئی دیو قامت انسان لمبی لمبی چلانگیں لگاتے ہوئے میرے نزدیک آ گئے ان کے ہاتھوں میں چوڑے کھانڈے تھمے ہوئے تھے وہ عجیب سے انداز میں رکس کرنے لگے میری توجہ ایک لمحے کے لیے ہر دیوہ کی جانب ہوئی اور دوسرے لمحے ان لوگوں کی طرف اور پھر اچانک ہی انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا چوڑے کھانڈے میرے بدن سے ٹکرائے اور اچٹ گئے اس بدن پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ان کی تمام قوت میرے بدن پر نکارہ ہو گئی تھی رکاسائیں اچھل اچھل کر درختوں کے پیچھے جا چھپیں اور محنت ہر دیوہ اپنے تخت پر سمٹ گیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا میں نے ان لوگوں کی ان شرارتوں کو کچھ لمحے کے لیے برداشت کیا اور اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا پھر میں نے کھانڈے ان کے ہاتھوں سے چینے اور اس کے بعد بھلا ان میں زندگی کیوں باقی رہتی ان کی گردنیں اچھل اچھل کر دور جا پڑی تھی اور ہر دیوہ پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ ساکت بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے دیکھا ایک لمحے کے لیے غصہ بھی آیا لیکن پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا ہر دیوہ کہ تیرے مند میں جو کچھ ہے بتا دے یہ ساری کوششیں تیرے لیے بیکار رہیں گی میں ان میں سے نہیں ہوں جو انسانوں کی دی ہوئی موت کا شکار ہو جائیں ہر دیوہ کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی تھی اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سا بہانہ کرے اب کون سی کہانی سنائے شاطر بوڑے کے چہرے پر پھیلی ہوئی بیبسی میرے دل میں اس کے لیے وہم کے خیالات جگہ رہی تھی میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بس آخری بار تو اگر سو بار بھی میری ہلاکت کے لیے کوشش کرے تو تجھے کامیہ بھی حاصل نہ ہوگی میں نے تجھے پہلے بھی بتایا تھا کوئی سوگن نہیں کھاؤں گا کوئی وشواس نہیں دلاؤں گا اب آپ کو ادھیگار ہے کہ اگر میں کوئی قدم اٹھاؤں تو آپ مجھے ہلاک کر دیں ٹھیک ہے ہر دیوہ اب تو مجھے اصل بات بتا تیرا مقصد کیا ہے ہر دیوہ کچھ پرسکون ہوا پھر اس نے کہا میں ان لاشوں کو اٹھوا دوں ان لوگوں کو یہاں سے چلتا کر دوں ٹھیک ہے مجھے اس پر اتراز نہیں ہے پہلے میں یہ کام کر لوں اس کے بعد ہی باتیں ہوں گی تیری مرضی ہے میں نے اتمنان سے کہا اور ہر دیوہ لاشیں اٹھوانے کے کام میں مصروف ہو گیا میں اتمنان سے وہیں دراز ہو گیا تھا دنیا میں کیا کیا کھیل ہوتے رہے ہیں ہر دیوہ اپنے کاموں میں مصروف رہا اور میں نے اس کے کسی کام میں کوئی مداخلت نہیں کی پھر ہر دیوہ ان کاموں سے فارغ ہو گیا مہراج یہ سچ ہے کہ میں نے یہ محسوس کر کے کہ آپ اگر چاہیں تو یہاں میرا بدھ توڑ سکتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن جب مجھے اس کا اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا تو میں نے آپ کی شکتی کو مان لیا مہراج جس کھیل کی میں بات کر رہا تھا وہ اقتدار کا کھیل ہے منوش کے من میں ہمیشہ ہی ایک بھاونہ رہی ہے کہ وہ دوسروں سے بڑا مانا جائے برہمن چھتری خطری اور شودر کوئی ذات پات نہیں ہے لیکن جب ذات پات بنائی گئیں تو سب سے زیادہ اکل والوں نے دوسروں پر سبقت حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو سب سے اونچا رکھا برہمنوں نے دین دھرم سنبھال لیا کہ سنسار میں بسنے والے طاقت کا لوہہ مانتے ہیں انہوں نے چھتریوں کو حکومت دے دی لیکن انہیں اپنے لیے مفلوج کر لیا کہ جب تک برہمن کسی راجہ کو راجہ ہونے کی تصدیق نہ کر دے وہ راجہ نہیں ہوتا خطریوں کو ندامت دے دی گئی اور ان سب کی خدمت کے لیے شودر وجود میں لائے گئے خطری اور شودر بچارے تو باہرحال نیچے ہی رہے لیکن تاریخ میں چھتریوں نے کئی بار برہمنوں کے راستے میں آنے کی کوشش کی اب یہاں اکل کا کھیل شروع ہوا اور برہمنوں نے ہمیشہ اکل سے چھتریوں کو نیچے دکھایا مہراج سارا کھیل جون کا تون چل رہا ہے اور اب میں آتا ہوں اس بات پر اصل میں آپ سے کہنا چاہتا تھا اس راجدھانی میں برسوں سے ہماری نسلیں رہتی ہیں میں بہت سی نسلوں کی بات نہیں کروں گا تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں جب میرے ماتا پتا سیوہ رام اس راجدھانی کے بڑے پجاری تھے کھری ذات کے برہمن ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا مہراج راکیش و نندن بہت مغرور تھے پرانتو میرے پتا کے سامنے کبھی سر نہ اٹھاتے تھے لیکن ان کے من میں ہمیشہ یہی خیال رہتا تھا کہ راج پاٹ چلانے کے کاموں میں برہمنوں کا اتنا دخل اچھا نہیں کبھی مو سے تو کچھ نہ بولے پر بہت دفعہ ایسی باتیں ہوئیں جن سے میرے پتا کو یہ احساس ہوا کہ راکیش و نندن ایک سرکش راجہ ہیں پھر بھی کوئی اتنا بڑا سمیں نہ آیا کہ دونوں کے بیچ کوئی خاص بات ہوتی پھر یوں ہوا کہ ایک بار مہراج راکیش و نندن کی سگی بہن دیوالی کے موقع پر ہاتھی پر بیٹھ کر سیر کو نکلی چاروں طرف دیوالی کا شور برپا تھا سب اپنے اپنے طور پر دیوالی منا رہے تھے کماری راگنی ہاتھی کی سیر کرتے ہوئے دور نکل گئی تھی لیکن راج راجاؤں کے کسی بھی آدمی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کا رخ اچھوتوں کی بستی کی طرف ہو تو ہوا یوں کہ جلتی ہوئی آتش بازی کہیں سے ہاتھی کی پیٹ پر آگے دی اور ہاتھی بگڑ گیا مہاوت ہاتھی کو نہ سنبھال سکا اور ہاتھی نے اسے سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر دے پٹخا اور مو زوری سے بھاگتا چلا گیا کماری راگنی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی ہاتھی مستی میں آ کر اتنی دور بھاگ گیا کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلا تب ایک اچھوت کیشنہ نے راج کماری راگنی کو درخت پر چڑھا کر ہاتھی کی پشت سے اٹھا لیا بدبخت ہاتھی کو خود پتہ نہ چلا اور کماری راگنی اپنا جیون بچانے والے کے بازووں میں ننی سی چڑھیا کتنا دبی رہی کیشنہ ہزاروں جوانوں کا ایک جوان تھا بھگوان نے اسے جیون تو اچھوتوں کی بستی میں دیا تھا پر شکل و صورت راج کماروں جیسی دے دی تھی راگنی نے جب اسے دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گئی دونوں پہلی نظر میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے مگر ان دونوں کے دنمیان مذہب کی دیوار تھی راگنی نے کیشنہ سے اگلے دن اسی جگہ ملنے کا وعدہ کیا ادھر راگنی کے محافظ آ گئے راگنی جلدی سے درخت سے نیچے اتر گئی اور ان کے ساتھ چلی گئی یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ایک دن راگنی نے راگنی کو رات کے وقت محل سے نکلتے دیکھا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ان دونوں تک پہنچ گیا جب یہ لمبا راستہ تیہ کر کے راگنی اپنے کیشنہ کے پاس پہنچی اور اس کی آغوش میں دراز ہو کر آسمان کو دیکھتی رہی تو مہاراج اپنے آدمیوں کو پیچھے چھوڑ کر اس کے سامنے پہنچ گئے کیشنہ نے راگنی کو چھوڑ دیا اور راگنی کا دم نکل گیا راکیش نندن نے کیشنہ سے پوچھا کون ہے رہے تو اور کہاں رہتا ہے میرا نام کیشنہ ہے میں اچھوت ہوں تم دونوں کا سنبھند کہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں منوش سے منوش کی پہنچ ہوتی ہے کیشنہ نے بے خوفی سے جواب دیا راکیش نندن کی آنکھیں چھوڑ گئیں ان کے مند میں آگ سلک رہی تھی لیکن سمجھداری سے کام لینا چاہتے تھے تو چل میرے ساتھ بہن اس سے زیادہ بھلا کیا کر سکتی تھی کامتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی تو جانتا ہے راگنی کون ہے ہاں مہاراج نیچ ذات کا ہونے کے باوجود تو نے راگنی سے پریم کیا پرانی بات ہے مہاراج پریم اونچ نیچ نہیں دیکھتا یہ بات ابھی کسی سے نہ کہنا ہم سوچیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے پریم کہانی صبح میں بیٹھ کر نہیں سنائی جاتی مہاراج آپ بالکل چندہ نہ کریں ٹھیک ہے راکیشوں نندن نے کہا اور ان کے سارے وجود میں آب لے پڑ گئے تھے لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے گھر پہنچ کر بھی انہوں نے نہ راگنی سے کچھ کہا اور نہ کسی اور سے ہاں اتنا ضرور کہا انہوں نے راگنی سے کہ اپنی پریم کہانی ابھی کسی کو نہ بتانا راگنی بیچاری بھلا کسی کو کیا بتاتی بہرحال سمیں بیٹھتا رہا انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد اپنے خاص خاص آدمیوں سے پوچھنے کے بعد میرے پتہ مہراج سیوہ رام سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا جب وہ سیوہ رام کے پاس پہنچے تو کیشنا سیوہ رام جی کے پاس موجود تھا مہراج سیوہ رام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو کیشنا کی مدد کی جائے گی اور جب راکیش نندن نے کیشنا کو ان کے پاس دیکھا تو آگ بھگولہ ہو گیا بات مختصر یہ ہے مہراج کہ راگنی کیشنا کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ ایک برہمن کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کسی اچھوت سے بیائی جائے اس نے کیشنا کو قتل کرا دیا مگر بچہ پلتا رہا اور آج وہی بچہ حریش چند راجگردی سنبھالے ہوئے ہیں ایک اچھوت راجگردی پر بیٹھے یہ برہمن کی آن کے خلاف ہے کیونکہ اصل حق دار دھرم راج ہے بہرحال یہ سارا چکر راجگردی کے لیے چل رہا تھا آپ کو میں نے بلا وجہ الجا دیا اور ویسے آپ ہماری سمجھ میں نہیں آئے مہراج اور یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں میں کون ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے مہراج تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے جو کچھ تم نے دیکھ لیا بس اسے ہی سمجھو لیکن تم پرکھوں سے دھرم سے وقت چلے آ رہے ہو سنسار کی بہت سی باتیں تمہیں معلوم ہوں گی میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر جانتے ہو اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ اور نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہمیں جو کچھ معلوم ہوگا ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے مہراج کیا تم چندرکہ کو جانتے ہو وہ جس میں بھوج لے خاپڑی ہوئی ہے جو چلتی ہے تو اس کے پیروں کے نشانات میں چاندی چمکتی ہے جو بہت مہان ہیں اور جو سنسار میں بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے چندرکہ 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 ہر دیوہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑھ بڑھانے لگا نہیں مہراج میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا پر ایک بار ایک عجیب واقعہ ہوا تھا جو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا ہم کوئی دس سال کے تھے ہمارے پتہ سیوہ رام ہمیں لے کر عوضے نگر گئے وہاں ایک پرانا مندر تھا جسے مہراج راکیشوں نندن نے تڑوا کر نیا مندر بنانے کی بات کی تھی لیکن مندر تو ٹوٹ گیا وہاں مندر کے جو بھی عمارت دوبارہ کھڑی کی گئی وہ دھڑام کر کے گر پڑتی تھی بہت دن تک یہ کوشش جاری رہی بہت سے مزدور اس کوشش میں ہلاک ہوئے تب مہراج راکیشوں نندن نے وہاں مندر بنانے کا خیال چھوڑ دیا اور اس رات ہم اپنے پتہ کے ساتھ وہیں موجود تھے اور ہمارے پتہ جی ایک چلا کر رہے تھے ہم ٹہلتے ہوئے دور نکل گئے رات کا سمیہ تھا تب ہمیں کچھ عجیب سے نشانات نظر آئے یہ نشانات ایک اندھے کوئے کی طرف چلے گئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نشانات چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور بالکل انسانی پیروں کے نشانات معلوم ہو رہے تھے مہراج آپ کے کہنے سے یہ بات ہمیں یاد آگئی ورنہ ہم چندرکہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تم نے ان نشانات کا تذکرہ اپنے پتہ جی سے نہیں کیا کیا تھا پر جب ہم اپنے پتہ جی کے ساتھ وہاں پہنچے تو نشانات مٹ چکے تھے پتہ جی نے ہماری بات کو بچے کی بات قرار دیا اور ہستے ہوئے وہاں سے واپس آگئے وہ بھی چندرکہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے یہ بات سمجھ لیں آپ کتنی پرانی ہے پر چاندی کے پیروں کے نشانات کی وجہ سے ہمیں یاد رہ گئی عودے پور یہاں سے کتنی دور ہے خاصی دور ہے مگر اب وہ کواں وہاں نہیں ہے وہ جگہ پہلے سنسان تھی اب تو وہاں آبادی ہو چکی ہے میں ایک تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا یہی ایک چھوٹا سا کام تھا میرا جو ظاہر ہے اب نہیں ہو سکتا ہر دیوہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا پرانتو مہراج اس کی کھوج کی جا سکتی ہے اگر آپ کہیں تو اس نے کہا کیسے میں نے اس سے پوچھا یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس نے کہا کیوں نہیں مہراج اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بھگوان کی سوگند آپ کے کسی کام کے لیے منع نہیں کرنا ہے بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کون سا طریقہ ہو جس سے میں مہراج کا ایک چھوٹا موٹا کام کر سکوں جانے دوہر دیوہ میں کچھ سمیں یہاں گزاروں گا اور اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا نہ مجھے تمہارا مقام چھیننے کا شوک ہے اور نہ میں ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی رکھتا ہوں آپ ہم پر پورا پورا بھروسہ رکھیں ٹھیک ہے مہراج آپ کی سیوہ کے لیے یہاں داسیاں بھی موجود ہیں اور پنڈت پجاری بھی ان لوگوں کو بھی سیوہ کا موقع دیں اور میں تو ہوں ہی آپ کا داس میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد ہر دیوہ نے در حقیقت اپنا کول نبھایا ویسے میں گہری سوچوں کا عادی بھی نہیں ہوں اور وقت کو وقت کے ساتھ گزارنے کا قائل ہوں بس چندرکہ کی تلاش میں میں یہاں تک پہنچا تھا اور اب اس کے بعد ہی میں جانتا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے میں دلچسپی لیتا تھا لیکن جب بھی کسی نے اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی میری تیز و تند نگاہیں اسے اس کی جگہ روک دیا کرتی تھی چلاک ہر دیوہ ان ساری باتوں کے باوجود اپنے کاموں میں مصروف تھا یہ تو بہت بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رانی یہ شودرہ کو ہر دیوہ میں دعوت دینے والا ہر دیوہ ہی تھا اور وہ خود نہیں آئی تھی ہوا یوں کہ ایک صبح جب میں اپنی آرام گاہ میں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سوچ میں ڈوبا بیٹھا ہوا تھا تو چند داسیوں نے آ کر مجھے اطلاع دی مہراج مہراج یہ شودرہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور آج شام کی پوجہ میں وہ آپ کے درشن کی بات کرتی ہیں ہر دیوہ مہراج نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ مہرانی جی سے ملنا پسند کریں گے ٹھیک ہے ہر دیوہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں نے جواب دیا اور داسیاں چلی گئیں میں یہ شودرہ کے بارے میں سوچنے لگا ہر دیوہ کی سنائی ہوئی پوری کہانی مجھے یاد آ گئی بہرحال دوپہر کے بعد جبکہ پوجہ پاٹ کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی چند داسیاں میرے پاس آ گئیں ہر دیوہ سنگھ مہراج نے یہ کپڑے بھیجے ہیں آپ کے لیے اور ہم لوگوں سے کہا ہے کہ آپ کو بنا سمار کر تیار کر دیں ٹھیک ہے اگر ہر دیوہ چاہتا ہے کہ ہم تیار ہو کر مہرانی یشودرہ کے پاس چلیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پھر لڑکیوں نے ہر طرح سے بنانے سمارنے کے بعد مجھے تیار کر دیا اور وہ وقت آ گیا جب مجھے مہرانی یشودرہ کے سامنے آنا تھا تمام فاصلے تیہ کرنے کے بعد مندر کے اس اقبی حصے میں پہنچ گیا جہاں ایک بہت وسیع و عریض جگہ تھی یہیں پر ہر دیوہ مہرانی یشودرہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بلند و بالا قد و قامت کی مالک یہ عورت حسن و جمال میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی اس کا پیکر ایک ایسا شہکار تھا جو کسی مسورد کی سنگ تراشی کا عالی تنین نمونہ کہا جا سکتا ہے یہ عورت بلا شبہ اس قابل تھی کہ اسے ایک نگاہ دیکھنے کے بعد مسلسل دیکھتے رہا جائے میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے اپنا سر عقیدت سے جھکا دیا مجھے اصولی طور پر اپنا ہاتھ بلند کرنا تھا سو میں نے ایسا ہی کیا لیکن یہ شہدرہ کی نگاہوں میں عقیدت نہیں تھی میں اس کی بڑی بڑی خوبصورت بوجل آنکھوں میں گلابی دورے تیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہوں کی پرشوک چمک میرے ذہن کو ایک عجیب سا احساس بخش رہی تھی جیسے سنا تھا ویسا ہی پایا میں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ بھی سنا تھا ہم نے کہ تم طاقت کے دیوتا ہو تمہارے درشن کرنے کا بڑا شوق تھا وہ بھی پورا ہوا اب یہ بتاؤ بیاس مہراج کہ ہمارے گھر کو کب اپنے چرنوں سے عزت پخشو گے میں نے ہر دیوہ کی طرف دیکھا مہرانی چاہتی ہیں کہ آپ کسی دن حریش چندر مہرانی سے بھی ملیں اور یہ شہدرہ مہرانی کے گھر پدھاریں یہ بہت بڑا عزاز ہے مہرانی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مہرانی یہ شہدرہ کی یہ خواہش پوری کریں کسی بھی وقت چلے جائیں گے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ہر دیوہ مہراج اب ہمیں آگیا دیں جو کام تھا ہمارا وہ ہم نے پورا کر لیا مہراج آپ بھی ہمیں آگیا دیں اس نے کہا اور اس کے بعد بغیر کسی اجازت کے واپسی کے لئے پلٹ گئی ہر دیوہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا لیکن رانی یہ شہدرہ نے اس کی جانب توجہ نہیں دی البتہ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے رکھ کر مجھے دیکھا دیکھتی رہی اور اس کے بعد دروازے سے باہر نکل گئی میں اس کی پرشوک نگاہوں کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا بہر طور ہر دیوہ اس کے ساتھ باہر نکل گیا اور میں داسیوں کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں آ گیا جہاں میں رہتا تھا وقت گزارنا تھا اور وقت جس طرح بھی گزرے انسان کو اس پر کبھی قدرت حاصل نہیں ہوتی یہ شہدرہ کے بارے میں سوچتا رہا بلا شبہ بے حد حسین عورت تھی لیکن بھوج لیخا کی مالک نہیں تھی میں زندگی گزارنے کے لئے کون سا رخ اختیار کروں کیا کرنا چاہیے مجھے اپنے بارے میں ابھی بہت غور کرنا تھا وقت آگے بڑھ گیا دوسری رات تھی میں ہر دیوہ کے فراہم کردہ کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ ہر دیوہ میرے کمرے میں داخل ہوا بڑے احترام سے پیش آیا مہراج کوئی آپ سے ملنے آیا ہے کون ہے قریب آگیا ہے اس لئے میں بلائے لیتا ہوں ہر دیوہ نے کہا میں کچھ نہ سمجھ پایا لیکن پھر میں نے یہ شہدرہ کو دیکھا جو ایک سادہ سے لباس میں ملبوس میرے سامنے آگئی تھی دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ کافی نیچے جھکی ہر چند کے میں نے آپ سے آگیا نہیں لی تھی مہراج لیکن مہرانی یہ شہدرہ چھپ کر آئی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح یہاں آئیں گی اس لئے میں مجبور ہو گیا اب میں چلتا ہوں وہ کمرے سے باہر نکل گیا یہ شہدرہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اس وقت مہرانی کی حیثیت سے نہیں آئی تھی بلکہ بالکل عام عورت لگ رہی تھی لیکن اس سادگی میں اس کا حسن پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا بیٹھو کیا بات ہے مہراج ہم ہر طرح ناکام ہو گئے ہیں حریش چندر جو کچھ بھی ہے لیکن اس نے اپنے پاؤں مضبوطی سے گاڑے ہوئے ہیں کوئی ایسا اپائے کیجئے جس سے اس کے یہ پاؤں ہلکے پڑ جائیں میں یہ چاہتی ہوں مہراج کہ آپ راج مہل آئیں ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے آپ کی شہرت تو پہلے ہی راجدانی پہنچ گئی ہے اور راجدانی کے لوگ آپ سے ملنے کے لئے بے کل ہیں آپ وہاں آئیں گے تو مجھے وشواس ہے کہ بہت سے من لوٹ لیں گے اور اس کے بعد آپ اگر یہ اعلان کر دیں کہ حریش چند راج پاٹ کے قابل نہیں ہیں تو بہت سے کام بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ شہدرہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میرا اتنا کہنے سے کچھ کام بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے اعتراض نہیں ہوگا یہ شہدرہ نے غمگین نگاہوں سے مجھے دیکھا حالانکہ میرے من میں یہ تھا مہراج کہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے چرنوں کی داسی بن جاؤں نہیں یہ شہدرہ یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ تم سمجھتی ہو یہی تو بات ہے مہراج تو پھر میں کب آپ کا سواگت کروں میں ہر دیوہ سے بات کرنے کے بعد تمہیں خبر کرا دوں گا اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا کچھ دیر بیٹھی اور اس کے بعد واپس چلی گئی میں خود بھی عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا لیکن میں نے دل ہی دل میں کہا کہ چندری کا دیکھ میں تیرے راستے پر ثابت قدمی سے چل رہا ہوں اب تو مجھ سے اجتناب نہ کر مجھے مل جا سات یوگوں کی سفر کی مار نہ دے مجھے تو اگر چاہے تو میرے نزدیک آ سکتی ہے ہر دیوہ آ گیا مسکر آ رہا تھا بولا عورت میں یہی کمی ہوتی ہے مہراج اور دیکھیں کیسی عجیب ہوتی ہے یہ ہستی وہ دھرم راج سے کب سے پریم کرتی ہے لیکن من بدل گیا اس کا میں تو خود حیران رہ گیا تھا اسے دیکھ کر اب یہ بتاؤ ہر دیوہ کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے مہراج کو مشورہ دینا سورج کو چراغ دکھانا ہے لیکن میرا خیال ہے آپ یہ کام کر دیں بہتوں کا بھلا ہوگا اس سے تو پھر ٹھیک ہے میں راج دھانی چلا جاتا ہوں اس کے بعد دو دن تک مجھے انتظار کرنا پڑا تیسرے دن سفید گھوڑوں کا ایک رت بہت سے سواروں کے ساتھ مجھے لینے کے لئے پہنچ گیا راجہ حریش چندر کو بھی میرے بارے میں بتا دیا گیا تھا فوج کا سینہ پتی پریتم سنگھ تو میرے سخت دشمنوں میں تھا لیکن بہرحال راجہ کا حکم ٹالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی یہ سفر ختم ہوا اور میں راج دانی میں داخل ہو گیا یہ شاید یہ شودرہ ہی کا کمال تھا کہ پوری راج دانی میرے سواگت کو امڑ آئی تھی اور ویسے بھی ہر دیوہ نے مجھے روانہ کرنے کے لئے پھر اسی طرح سجار بنا دیا تھا مجھے رت پر کھڑے ہو کر راج دانی کی جنتہ کا جواب دینا پڑا لوگوں کو میرے بارے میں کافی معلومات فراہم کر دی گئی تھی راج محل میں راجہ حریش چندر نے میرا استقبال کیا اس شخص کی جو کہانی میں نے سنی تھی وہ بھی بڑی عجیب تھی یہ ایک اچھوت کا بیٹا تھا لیکن راجہ بن گیا تھا اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی البتہ راج محل میں میں نے حریش چندر کے جو رنگ دھنگ دیکھے ان سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اچھوت کا بیٹا اچھوت پن کی حرکتیں ہی کر رہا ہے باندیوں اور داسیوں کے گروہ کے گروہ تھے جو اس کا دل بہلانے کے لئے موجود تھے اور یہاں بھی اس نے میری موجودگی کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی تھی میرا استقبال ضرور کیا تھا اس نے لیکن اس وقت بھی وہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے بعد رات کو وہ دسترخوان پر بھی میرے ساتھ نہ تھا جبکہ دھرم راج اس کا باپ مہامنتری رام راج اور دوسرے بہت سے لوگ میرے عزاز میں ہونے والی دعوت میں موجود تھے یہ سارا کام ہوتا رہا اور اس کے بعد رات ہو گئی رات کو مجھے ایک خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا جو آراستگی میں اپنی مثال آپ تھا رانی ایک خوبصورت لباس میں ملبوس میرے سامنے آ گئی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا مہراج جو کچھ مجھے سمجھا چکے ہیں وہ میرے من میں ہے اپنے من کی بے کلی کو دبا دیا ہے میں نے لیکن پھر بھی مہراج آپ کے ساتھ کچھ سمیں تو بتا سکتی ہوں میں رانی تم میرے قدموں کو ڈگمگا رہی ہے اگر میری کوئی منزل نہ ہوتی اور میرے ذہن میں کوئی خاص تصور نہ ہوتا تو میں تیری پذیرائی سے گریز نہ کرتا تم روگی ہو ہاں مہراج میرے من کا روگ آپ کو معلوم ہے بس میں حریش چندر کے پاس مطمئن نہیں ہوں آپ نے دیکھا وہ کیسا آدمی ہے میں چاہتی ہوں مہراج کے دھرم راج راجہ بن جائے اور میرا من شانت ہو جائے مجھے بتاؤ میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں چند روز گزر جائیں مہراج اس کے بعد آپ راجہ حریش چندر کے بارے میں یہ اعلان کریں گے کہ حریش چندر کا راجہ رہنا اس راجدانی کے لئے سخت نقصان دے ہے مہراج رام راج اور دھرم راج خود بھی مل کر کوشش کر رہی ہیں بس خطرہ تو یہ ہے کہ سینہ پتی پریتم سنگھ سے وہ حریش چندر کا سب سے بڑا وفادار ہے اور اس سے مجھے خطرہ ہے کہ وہ ہمارا راستہ روکے گا تو پھر سب سے پہلے پریتم سنگھ ہی کا انتظام کیوں نہ کیا جائے میں تو یہی چاہتی ہوں مہراج کہ آپ ہماری سہائتہ کریں اصل میں یہ کام دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر دیوہ مہراج یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی حرف نہ آئے کیونکہ حریش چندر نے ہر دیوہ مہراج کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کہلا رکھی ہیں جن سے یہ خطرہ ہے کہ اگر حریش چندر کو کوئی نقصان پہنچا تو لوگوں کی توجہ ہر دیوہ مہراج کی جانب ہی چلی جائے گی ہم کچھ سوچنا پڑے گا وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر ایک تھنڈی آب بھر کر وہیں گھاس پر دراز ہو گئی وہ کروٹیں بدل رہی تھی اور میرے وجود میں ایک عجیب سی بیچینی پیدا ہوتی جا رہی تھی میں نے ایک گہری سانس لے کر آسمان کی جانب دیکھا اوپر چاند کھلا ہوا تھا آہ چودویں کا چاند اور اچانک کی چاند نے میری توجہ اپنی جانب مبزول کروا لی مجھے یوں لگا جیسے چاند پھیکا پڑتا جا رہا ہو میرے بدن میں ایک تھر تھری سی پیدا ہو گئی ایک عجیب سی تشنگی ایک عجیب سی پیاس میرے وجود میں جاگ اٹھی وہ پیاس جسے میں نے طویل عرصے سے دبائے رکھا تھا اور اسے دبائے رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ پورے چاند کی رات کبھی کھلی جگہ نہ گزارو اگر جگہ بند ہو اور چاند براہ راست نگاہوں کی سامنے نہ ہو تو پھر احساسات خود بخود سو جاتے تھے لیکن اس وقت اس وقت یہ وقت بہت برا تھا بہت برا تھا یہ وقت میں شاید اندرونی کشم کشکہ شکار ہو گیا تھا اور میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے ادھر یہ شدرہ پر بھی دیوان کی تاری تھی میری نگاہیں اس کی گردن کی رگ پر جا پڑی سندلی گردن موم جیسی رنگت سے بنی ہوئی اور اس پر ابری ہوئی رگیں صاف نظر آ رہی تھی میں آہستہ آہستہ بہتنے لگا اور یہ شدرہ میرے بہتنے کے انداز کو کچھ اور سمجھ کر ایک دم امادگی کی جانب مائل ہو گئی اس نے اپنے جسم کو تھوڑا سا سرکایا اور اپنا سر میرے زانوں پر رکھ دیا میں نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلانا شروع کر دیا ہونٹھیوں میں جکڑ لیے اور اسے اپنے چہرے کے قریب کر لیا میرے ہونٹ اس کی گردن پر جا کر ٹکے اور میرے نوکیلے دانت اس کی گردن میں چوبنے لگے تو وہ آہستہ سے قسم سائی لیکن دیر ہو چکی تھی اچانک ہی میرے دانت شدید وحشت کے عالم میں اس کی گردن میں پیوست ہو گئے اور رانی کے حلق سے ایک چیخ بلند ہو گئی کان پھار دینے والی چیخ لیکن اب بھلا وہ میرے بازوں کی گرفت سے کیسے نکل سکتی تھی میں وحشی بن چکا تھا میں نے دانت پوری طرح اس کی گردن میں سمو دئیے اور اس کے نرخرے میں میرے دانت پیوست ہو گئے میں اپنی ازلی پیاس بجانے لگا اور یہ شودرہ کا کمزور جسم میرے بازوں میں پھڑکتا رہا پھر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا قدموں کی بہت سی آہٹیں سنائی دی تھی میرے اوپر کمندیں پھینکی گئی تھی اور مجھے رسیوں میں جکڑ لیا گیا تھا لیکن جن لوگوں نے مجھے رسیوں میں جکڑا تھا مجھے یہ شودرہ کے بدن سے الگ نہ کر پائے وہ مجھے کھینچنے کی کوششیں کر رہے تھے میرے اوپر کیف و سرور کی ایسی کیفیت تاری تھی کہ میں اپنے ہواس ہی میں نہیں تھا بس گہری نیند سو جانے کو جی چاہ رہا تھا بد مستی اور سرور کے ایک ایسے سمندر میں غوتہ زن تھا کہ ساری عمر نکلنے کو جی نہ چاہے اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں ہمیشہ کی مانند دنیا سے بے خبر ہو گیا نہ جانے کب ہوش آیا جاگہ تو اپنے آپ کو عجیب سی کیفیت میں پایا دونوں ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا یہ ستون ایک وسیع و عریض میدان میں تھے اور پہاڑی پتھروں کو چن کر بنائے گئے تھے سامنے ہی بہت بڑی خلقت موجود تھی عورتیں مرد بچے کھوڑے سوار سپاہی جو مجھ سے کوئی سو گز کے فاصلے پر کھڑے تھے سارے کے سارے سپاہی میری جانب نگران بہت سے ایسے تھے جو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے میں اپنے بدن کی کیفیت محسوس کرنے لگا میرے اندر بے پناہ قوت تھی اور میرے جسم میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو مجھے کسی قسم کی کمزوری محسوس کرنے دے البتہ پتھروں سے اور گرد سے پورا بدن اٹا ہوا تھا صورتحال کا جائزہ لینے میں چند لمحات لگ گئے یہ پتھر جو اتنے سارے میرے گرد جمع ہو گئے ہیں انہی لوگوں کے مارے ہوئے ہیں لیکن انہیں بھی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پتھر میرے جسم کو مضروب نہیں کر سکے ہیں میں تو ان تمام چیزوں سے آزاد تھا لیکن جو کچھ ہوا برا ہوا خود میرے دل میں یہ بات نہیں تھی بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے کھلے چاند میں نہ جانے کے باعث خون کی طلب بھی نہیں ہوئی تھی مجھے اور یہ ایک دلچسپ تجربہ کبھی نہ تھا میرے لئے ہاں چودوی رات کا کھلا چاند میرے لئے مشکلات کا آغاز کرتا تھا اس تجربے کو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا لوگ میرے چاروں طرف موجود تھے اور یقینی طور پر یہ سب میری موت چاہتے تھے وہ کچھ چیخ بھی رہے تھے میں نے اپنی سماعت ان کی جانب منتقل کر دی وہ جاگ گیا وہ ہوش میں ہے پتھروں نے اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا وہ انسان نہیں ہے وہ راکشس ہے مارو اور مارو اسے کہیں یہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے ایک بار پھر میری جانب پتھروں کی بارش ہونے لگی میں اپنے آپ کو فطری طور پر ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پتھر میرے جسم پر آ آ کر لگ رہے تھے البتہ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی ضربے میرے لئے بے مائنی تھی ہاں مجھے ان پر غصہ ضرور آنے لگا میں نے تیکی نگاہوں سے انہیں دیکھا پھر اپنے ہاتھوں میں بندے ہوئے رسوں کو اور اس کے بعد میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا مروڑ کر ان رسوں کو اپنے پنجوں کی گرفت میں لے لیا اور پھر ان پر طاقت صرف کرنے لگا ستون مٹی چھوڑنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد لوہے کے وہ کڑے ان ستونوں سے باہر نکلائے اور وہ حصہ زمین پر آ رہا جو لوہے کے ان کڑوں کو باندے ہوئے تھا لوگوں کے ہاتھ رک گئے ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا میں نے رسوں کو اپنے ہاتھوں میں بندہ رہنے دیا وہ کنڈوں سمیت لٹک گئے تھے اور اس کے بعد میں نے اپنے بدن کو جنبش دی پتھروں کے امبار جو کسی سہارے کے بغیر میرے جسم سے ٹکے ہوئے تھے نیچے ڈھلکنے لگے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آگے قدم بڑھائے تو پھر میرے راستے سے پتھر بھی ہٹنے لگے پھر میں نے دیکھا کہ ایک دم بھگدر مچ گئی ہے لوگ بری طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ راکشس آزاد ہو گیا ہے میں پتھروں کے امبار پر چلتا ہوا ان کی جانب بڑھ رہا تھا اب تو گھڑ سوار بھی بدحواس نظر آ رہے تھے ایک گھوڑے کو میں نے اپنے کابو میں کیا وہ مجھے اپنی پشت پر لادے ادھر سے ادھر کود رہا تھا اب اس وقت یہاں رکھ کر میں اپنے ہاتھوں سے رسیوں کے ان پھندوں کو نکالنا تو میرے لئے ممکن نہیں تھا لیکن میں نے دونوں ہاتھ دونوں سمت پھیلا لیے لگام کو دانتوں سے پکڑا اور اس کے بعد گھوڑوں کو ایڑ لگاتی گھوڑا دوڑنے لگا اب اس بستی میں میرا رکنا بلکل ہی بے مقصد ہو گیا تھا جہنم میں جائے حریش چندر جہنم میں جائے دھرم راج سارے کے سارے اس وقت میرے دشمن ہیں اور سب ہی مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں